حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دانوں پر عذاب ہو رہا ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کتنی غسرتیں رکھتی ہیں کہ کتنے مند مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس مند مٹی کے نیچے مردہ ہے فرمایا ان دو قبروں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور پھر عذاب بھی کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ نبی غیب دان کس طرح آپ فرماتے ہیں فرمایا ایک پر غیبت کی وجہ سے اور دوسرا دوسرے پر کہ وہ پشاب سے اپنے کپنوں کو محفوظ نہیں رکھتا تھا اس کے کپنوں پر پشاب کی چھیتیں بڑھ جایا کرتی تھے وہ محفوظ نہ کیا کرتا تھا اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت سے دو ٹینیاں توڑ کر دانوں قبروں کے سرہانیں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان پر عذاب کی تخفیف ہوگی آج بھی یہ چیز کی جاتی ہے ہری ٹینیاں قبر پہ گاڑی جاتی ہیں اس لیے کہ مردے پر سے عذاب کم کر دیا جائے عذاب کو اٹھا دیا جائے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت ابو قلانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ غیبت دل کی خرابی ہے اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ غیبت کرنے والے کی عیوب ظاہر کر دیتا ہے اور دین اور دنیا میں اس کو رسوہ مردود کرتا ہے استغفراللہ عزباللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے وہ گوشت قیامت کے دن فرشتے اس کے سامنے لاکر اس سے کہیں گے اس کو کھا جیسے تو دنیا میں کھاتا تھا پس وہ غیبت کرنے والا اسے کھائے گا اور روئے گا اور مو بگاڑے گا استغفراللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیبت جیسے فعل سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اب حسد حسد کیا ہے یعنی جب تک اہل ایمان حسد کو ترک نہ کریں گے عذاب سے رہائی نہ پائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے عبیب کے خطاب میں فرماتا ہے مجھ سے پناہ مانگو حسد کرنے والوں کے حسد سے ایک شخص نے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دوزخ سے بہت جرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے حسد مت کر تاکہ دوزخ سے بے خوف ہو جائے ہو جائے اور فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو استغفراللہ علیہ عزباللہ حضرت موسیٰ عنہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سایہ میں دیکھا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا حکم ہوا کہ اس نے حسد اور والدین کی نافرمانی اور چوگل خوری نہیں کی اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یہ مقام عطا ہو گیا لیکن ایک حسد جائز ہے انسان نیکی میں حسد کرے کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے مجھے بھی نماز پڑھنے چاہیے فلاں یہ سنت پاک کا عمل کر رہا ہے مجھے بھی یہ کرنا چاہیے یہ حسد جائز ہے اور بدگمانی پس اللہ کے بندوں سے بدگمانی کرنا گویا اللہ سے بدگمانی کر رہا ہے استخدار اور اللہ سے بدگمانی کرنے کی دو قسمیں ہیں ذات میں و صفات میں ذات میں بدگمانی یہ ہے کہ اللہ کے آنکھ ہے یا سر ہے یا تن اور جان ہے یا ہاتھ پاؤں ہیں جیسے آدمیوں کے ہیں اور بے مثل کہنا جائز ہے اور صفات میں بدگمانی یہ ہے کہ کہے وہ حلیم نہیں یا عادل نہیں یا سخی نہیں یہ امور کفر ہیں یا اس سے نا امید ہو جائے اور کہے اللہ مجھے ہرگز نہ بخشے گا استغفر اللہ لیہ حاصل جائے گا عدیسے قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں پس وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عادت کے لئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ تیرا کیسا گمان ہے اس نے کہا رحمت و مغفرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنے نیک گمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا صبحان اللہ حضرتِ حسن بصری علیہ رحمہ کو وفات کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا دیکھ کر پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا انہوں نے جواب دیا جب فرشتے میری روح کو اللہ کے سامنے لے کر گئے ارشاد ہوا اگر مجھے تمہارے سفید بالوں سے شرم نہ آتی تو میں تجھے دوزخ میں پھینک دیتا تم اس قدر کیوں روتے تھے کیا دنیا میرے رحمت سے نا امید تھے اللہ ہوگو ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان کرودی سپاک میں ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے ساتھ وقت گمانی تھی کہ ان کے جسم پر سفید داغ ہیں اس کی وجہ سے یہ تھی کہ آپ نے آئے شرم و حیاء والے تھے کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے تھے لوگوں کی نظر سے غائب ہو کر نہاتے تھے ایک دن آپ دریا کے کنارے پتھر پر کپڑے رکھ کر دریا میں نہانے لگے اللہ نے ان کی قوم کی بد گمانی دفعہ کرنے کے لیے اس پتھر کو چلایا تو وہ پتھر دوڑنے لگا آپ برہنہ اس کے پیچھے دوڑے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے جب قوم نے آپ کو دیکھا تو آپ پر کوئی داغ نہ پایا سب نے توبہ کی اور استغفار کرنے میں مشکول ہوئے پس معلوم ہوا کہ دل میں بد گمانی کرنے کو بھی زن کہتے ہیں اور اگر زبان سے بھی اسے ادا کرے تو زن اور غیبت دانوں کا گناہ ہوتا ہے بقدر گناہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایسے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ایک عمل جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عذا ہے خدا تبارک و تعالی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں جس طرح غیبت آج ہماری معاشرہ میں عام ہے دو چار بندے گٹھے ہو گئے تیسرے کا تذکرہ شروع کرتی ہے اس کے عیب تلاش کرنے شروع کرتی ہے استغراللہ علیہ السلام پہلے وقتوں میں اگر کوئی غیبت کرتا کوئی قوم غیبت کرتی تو وہاں سے بدبودار ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھ جاتے کہ اس قوم نے آج غیبت کی ہے اس وجہ سے یہ بدبودار ہوا چلنا شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہ ہو ہمیں ایسے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سچی توبہ اور توبہ پہ استقامت کی توفیق نصیف فرمائے اسی میں ہمارے لئے کامیابی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب یہ تو درسے حدیث ہو گیا اب حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی کے موائز سے ایک باحز واز آپ تک پچھانے کی کوشش کرتا ہوں حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی نے اتوار کے دن صبح کے وقت اٹھارہ رجب سن پانچ سو پنتالیس ہجری کو ارشاد فرمائے اور آپ کے یہ فتح الربانی جس میں حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی کے وائز ہیں اس کے حوالے سے یہ وائز آپ کا اور اس کا مفہوم آپ تک پچھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے اشارت فرمایا کہ دنیا کا بازار ان قریب بند ہوگا خلقت کو دیکھنے کے دروازے بند کرو اب ذرا غور کرنا یہ کی گرف پر اللہ تعالی کو دیکھنے کے دروازے کھولو دلوں کو صاف اور باطن کو نزدیک کر کے اسباب اور کمائی کے دروازے بند کرو خاص اپنے لیے نہ عام غیر کے لیے اپنے اہل اور تابداروں سے کمائی اور نفع اور تحصیل غیر کے لیے ہو اور خاص اپنے لیے اس کے فضل کے خیالات طلب کرو دنیا کے ساتھ اپنے نفسوں کو اور آخرت کے ساتھ اپنے دلوں کو اور مولا کے ساتھ اپنے باطنوں کو بٹھائے رکھو جو ہم چاہتے ہیں تو جانتا ہے اور نیزدر غصباک رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا اولیاء اللہ نبیوں کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ جس چیز کا عمر کریں قبول کرو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے عمر کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں تو بولتے ہیں دیے جاتے ہیں تو لیتے ہیں اپنے نفسوں اور عادتوں سے کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں اپنی خواہشوں کو اللہ کی دین میں شریک نہیں کرتے ہیں اپنے اقوال و افعال میں آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابدار ہیں انہوں نے اللہ کا فرمان سن لیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ جو کچھ رسول انعیت کرے لے لو جس چیزیں منع کرے رک جاؤ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی یہاں تاکہ ان کو بھیجنے والے کے پاس پہنچا دیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے قریب کر دیا ان کے لئے خطاب اور خلیتیں اور عمارتیں مخلوق پر حاصل کرائی ریاکارو آگے ذرا غور کرنا ریاکار کو تو دکھاوا کرنے والا ریاکارو تمہارا خیال ہے کہ دین مسافر اور عمر لغب ہے تمہاری اور تمہارے شیطانوں اور تمہارے برے ہم نشینوں کی کوئی عزت نہیں ہے غلط سوسائٹی گندے دوست دنیا داری کے حوالے سے نجانے اس کی کس قدر ایسے ایسے غلط بندوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے ہم نشینی کرتا ہے تو میرے غوث لجپار فرماتے ہیں تمہارے برے ہم نشینوں کی کوئی عزت نہیں ہے الہی میری اور ان کی توبہ قبول فرما آگے دعا کرتے ہیں اور ان کو نفاق کی دوسوائی اور شرک کی قید سے خلاصی حنایت کر اللہ کی عبادت کرو اور حلال کی کمائی سے اس کی عبادت میں مدد آسل کرو بے شک اللہ تعالی ایماندار طابدار حلال کی روزی کھانے والے بندے کو دوست رکھتا ہے سبحان اللہ جو عمل کرے اور کھائے اس کو پیار کرتا ہے اور جو کھائے اور عمل نہ کرے اس سے نفرت کرتا ہے آپ ذرا غور کریں جوسپا کیا کرتے ہیں کہہ کہتے ہیں آخری نام اس نہ کھائی تے پھر کیا کرے ہو کھائی تے عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ پتہ نے عبادت نہ کرے اللہ تعالیٰ پتہ اس کی نفرت اس نے نفرت رکھنے اللہ نے یہ نعمتہ استعمال کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ نہ شکر ادا کرنے سجدہ سر سجدے بھی نہ رکھے عبادت نہ کرے عمل نہ کرے اللہ تبارک پہتا ہے اس بندے تو کیا کرنے نفرت کیا آپ کی گوارہ کرنا خدا نہیں بارگر اس کی ایس ایس اس طرح ہوئے ہو استخفیر گناپنیا سنگریبانا جانکی در تکا کیا سنگریبانیاں اتنی عظیم نعمتہ کھانے ترہ ترہ نکھانے پہلے وقت بھی ایسا نا پتے کھائی دے لوگ زارہ کرنے سن سوکیاں روٹیاں باسیاں روٹیاں دو دو چار چار دنا اٹھا اٹھا دیڑنی بے ہی روٹی اوہی ٹکڑا ٹکڑا ملنا سن اللہ حافظ ذرا غور کرو فاقہ کشی کئی کے دن تک کھانا نہیں سی نہیں اتنی غربت اور پھر عبادتنا کس قدر ذوق ورنسی اللہ تمہارک پتہ اللہ نے بارگچ کس قدر محبت نے نظر آنے پیش فرمانے سے آج اللہ اتنیا نعمتہ اتا کیتنیاں پھر اتنا مزید کرم کہ تو پاکستانو چونکہ لئے اتھا اندار اس قدر کرم پھر بھی اساں بالکل اساں عبادتوں غافر رہو نمازہ میں سستی کرا دیگر فرائز و واجبات نہیں پابندی نہ